بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے عیدین کی نماز کی کہ عیدین کی نماز کیسے عدا کرنی ہے اور اس کی نیت کیا ہے نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ دل کا پکتہ ارادہ ہو کہ میں کونسا عمل کرنے جا رہا ہوں اور اگر اس کو زبان سے عدا کر لیں تو یہ مستحب عمل ہے عید کی نماز کی نیت کیا ہے جو زبان سے عدا کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر کی ماں زائد چھے تکبیروں کے پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے مو میرا قبلہ کی طرف اور آپ جس پیچھے امام کے ہوں گے پیچھے امام کے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے ہاتھوں کو باندھ لینے کے بعد امام جو ہے وہ سنا پڑے گا سنا پڑنے کے بعد اب زائد تکبیریں ہوں گی زائد تکبیر میں پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانے ہیں اور ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اور اس کے بعد جانا تعوض ہوگا تسمیہ اس کے بعد سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام کوئی سورت پڑھے گا سورت پڑھنے کے بعد رکو رکو کی تصفیحات ہیں پھر پہلا سجدہ دوسرا سجدہ اس کے بعد دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے جب دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے تو ہم نے سب سے پہلے امام جہنہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت اس میں ایڈ کرے گا ہم نے اس کو سننا ہے اب زائد تکبیریں پڑھنی ہیں پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر کانو تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کانو تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر کانو تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر اس میں آپ نے کانو تک ہاتھوں کو نہیں اٹھانا بلکہ آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے اور رکوع میں باقی جو تسبیحات ہیں رکوع کی تسبیحات ہیں تو اس کے بعد پہلا سجدہ دوسرا سجدہ وہ تسبیحات اور معمول کے مطابق اتحیات کے بعد جہنہ آپ نماز مکمل کریں گے اور انشاءاللہ جہنہ آپ